ہائے فرنڈز اسلام علیکم کیا حال ہے سب خیریت ہے تو آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن کوفتہ تو چلیے پھر ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ہم نے آدھا کلو چکن بینہ ہڈی والا لے لیا ہے اور اس کو کیوب سے بنا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے مکسن میں ڈال کے اس کو ہم فیما بنا لیں گے تھوڑا فائن پیسٹ فائن پیما بنائیں گے اب ہم نے یہ فیما بیس لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس میں یہ پیاز لے دیں گے یہ دیکھیں یہ پیاز لیا ہے اس کو ہم لے دیں گے اور اس کا پانی نکال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دانیدار پیاز سے ہم نے کٹی ہے اور کٹر میں کاٹی ہے اس میں پانی ہے تو � roadmap کو نکال دیں گے نچوڑ دیں گے آپ کے پاس کپڑے سے چھننی سے جسے آپ چاہیں اس سے اس کا پانی نکال دیں اور اس پانی کو پھیکنا نہیں ہے یہ یوز ہو جائے گا آپ کے گریوی میں جائیں گے ہمارے سارے مسائلے تو ہم اس میں ڈال لہے ہیں یہ دیکھیں پیسی میرچ یہ بھونہ زیرا اور دھنیا پاورڈر ایک چمک پیسی وی کالی مرچ اور چلی فریکس اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ نمک اور اب ہم یہ ڈال رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں ہرا مرچ کٹا ہوا اور دھنیا کی پتی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے آدھی روک لیں گے گریوی میں ڈالنے کے لیے اب ان سارے مسائلوں کو ہم ملا دیں گے اب ملانے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ بیسن تھوڑا سا بائنڈن کے لیے دو چمچ اس میں ہمارا بیسن مل جائے گا اب اس میں ڈال دیں گے ہم دو چمچ تیل مطلب ریفائنڈ آئل اس کو بھی ہم اچھے سے ملا دیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا کوفتہ کا بیٹر سمجھے تیار ہو گیا ہے اب بس ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں گولے لے لیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم بنا دیں گے تو دیکھیں تیل ہمارا ہو چکا ہے تھوڑا سا ہم ڈال کے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہوا کی نہیں ہوا تیل یہ دیکھیں اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیل ہو گیا ہے ہمارا تو اب ہم ڈالتے ہیں اس میں پھوکتے اپنے اس میں لائے رکھانے رہی آنج کو سلو نہیں کریں گے ورنہ چکن کا پانی چھوٹ جائے گا اس لئے دیز آنچ میں ہم اسے فرائی کریں گے اب اس کا ایک سائٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو پلٹ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے فرائی ہو چکا ہے اچھے سے دیکھیں گائز پھوکتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے اچھے سے اب ہم گریوی کی تیاری کرتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم گریوی کی طرف تو یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سے سپیسی لے لیا ہے لگی اس میں ہم ڈال چکے ہیں مسالے گرم مسالے تو یہ دیکھیں ایک بڑی لائچی ہے ایک رینج کا ٹکرا ہمارے پاس ڈالچینی لکڑی ہے دو چار کالی میرچ ہے دو لونگ ہے اور ایک یہ پھول ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اب جب ہماری لائچی پھول جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو پیاز ہم نے یہ دیکھی دانے دار کٹ کے رکھی ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز پہنے تھوڑا سوٹی کر لیں گے اب دیکھیں اس میں ہم نے مسالے لیے ہیں یہ ہمارے پاس ایک چمچ حلدی ایک چمچ چلی فریکس ایک چمچ پیسا مرچا ایک چمچ دھنیا اور یہ ایک چمچ نمک یہ سارے مسالے جو ہیں ہمارے اس میں چلے جائیں گے اسی ٹائم پہ اب دیکھیں ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ جنجر کالک پیسٹ اب ان سارے مسالوں کو ہم بھول لیں گے جوشzag بھول لیں گے سارے مسالوں کو ہم بھول لیں گے اسے پہنے سارے مسالوں کو ہم بھول لیں گے اسے پہنے اب ہم اس پہ لے رہے ہیں دہی چار چمچ بھر کے یہ دیکھئے اور اس کو ہم کبچھے سے پھیٹ لیں گے تھوڑا سا ہمارے پاس جگہ کا پہ ہے اس لئے بہت اچھے سے ہمیں اسپیس دکھانے ہی پاتے ہیں کیمرے کی سیٹنگ میں تھوڑا ہمیں دکت آتی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم جلدی دہی کو ہم نے پھیٹ لیا ہے اور یہ ہمارا مسالہ دیکھئے بھوننے کے قریب کہ دیکھے جہیے ہماری میٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو اس میں ڈال دے رہے ہیں آج کو میڈیم کر دے رہے ہیں اب یہ جو پیاس کا پانی ہم نے نکالا تھا اس کو ہم اسی دہی میں ڈال کے اور اس کو دھو کے اسی میں ڈال دے رہے ہیں یہ دیکھئے اب ہماری دہی بھی اس میں مکس ہو چکی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹماٹرہ لیے تھے وہ بھی ہم نے یہ دیکھئے پیسٹ بنا لیا اس کو بھی ہم اسی ٹائم پہ ڈال دیں گے اس کو بھی ہم تھوڑا بھون لیں گے کھالے نے تیل چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسارہ تیار ہو چکا ہے بھون چکا ہے اچھے سے تو بس اب ہم اسی ٹائم پہ اس میں ڈال دیں گے اپنے کوفتے اور اس میں ڈالنا ہے تھوڑی سی دھنیاں اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی جتنی ہم کو گریوی ٹھیک چاہیے اس کب سے ڈیڑھ کپ پانی گیا ہے چائے کے کب سے ڈیڑھ کپ پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے بس ہم کو اتنی ہی تھک چاہیے اب بس ہم اسے پانچ منٹ پکنے دیں گے میڈیا ماچ پہ اور پھر ہمارا کوفتہ تیار ہو جائے گا اس کو ہم ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ سے ہم میڈیا ماچ پہ پکنے دیں گے تو یہ لیجی گائز تیار ہے ہمارا چکن کوفتہ بہت ہی بڑیا بہت ہی اچھا بس اس کا مورل یہ ہی ہے کہ اگر آپ سے بائن نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا بیسن ملا دیں اور باقی سب سیم ہی رہے گا تو آپ اس کو بنائیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہماری ریسیپی کو شیئر کر دیا کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹس دیجئے تو پھر ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ آپ پیر ملتے ہیں